اسلام علیکم گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ پاکستان کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں مزم ہیں میں ہمیشہ آپ سے اسی لہجے میں اسی انرجی کے ساتھ سوال کرتی ہوں کیسے ہیں آپ لوگ لیکن مجھے پتہ ہے کبھی کبار دل میں کوئی نہ کوئی بہت ہی بیزاری سے جواب دیتا ہوگا کیسے پوچھ رہی ہیں نیدہ کی حمد کیسے ہو رہی ہے کہ آج کل یہ سوال کری ہیں کیسے آپ لوگ مجھے پتہ ہے سب کی زندگی میں کچھ کچھ چل رہا ہے اور اس وقت جب ملک آپ کا سٹیبل ہی نہیں ہے بہت سارے اتار چڑھاؤ آرہے ہیں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے تو مجھے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کیونکہ مجھے اس بات کا جواب معلوم ہونا چاہیے کہ کیسے ہیں آپ لوگ مگر میں پھر بھی پوچھتی ہوں اس امید کے ساتھ کہ کسی دن تو آپ دل سے کہیں گے کہ آج ہم ٹھیک ہیں آج ہم خوش ہیں آج ہم اچھے ہیں آپ کو پتہ ہے خوشی کا تعلق مہنگائی پروموشنز پیسہ ان سب چیزوں سے نہیں ہوتا خوشی کا تعلق اچھی صحت سے ہوتا ہے خوشی کا تعلق آپ کے دل کی خوشی سے ہوتا ہے آپ کے پیاروں کی خوشی سے ہوتا ہے تو خوشی تو کسی بھی چیز میں مل سکتی ہے اچھے برے حالات تو آتے جاتے رہتے ہیں زندگی اسی کا نام ہے نا لیکن کبھی کبار ہم اپنے مرال کو بالکل ہی صلاح دیتے ہیں ہم اپنا مرال اتنا ڈاؤن کر دیتے ہیں اور پھر اس وقت ہمارے مرال کو کوئی اپ کرنے والا بھی نہیں ہوتا کیونکہ سب ہی کا مرال بالکل ڈاؤن ہوا ہوتا ہے جب پوری قوموں کا مرال ڈاؤن ہوا ہوتا ہے تو کچھ ایسے پروگرامز کرنے پڑتے ہیں کچھ ایسی چیزوں سے آپ کو یاد دہانی کرانی پڑتی ہے کہ ہیلو ابھی بھی ہم کافی بہتر ہیں بہت سو سے بہت سارے ایسے لوگ جن کے لیے دوسرے دیکھ کر حمد ہار دیں گے کہ یار یہ زندگی میں کیا کرے گی کیا کرے گا وہ جب اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا دیکھتی ہے پھر ان کو دیکھ کر سیکھتی ہے کہ یار ابھی بھی بات نہیں بگڑی ابھی بھی ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہیں صحت سلامت ہے ہاتھ پاؤں سلامت ہے ہاتھ پاؤں مار کے دیکھیں جب بھی کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے نا سمندر میں یا پانی میں اور اگر اس کو تیرنا نہ بھی آتا ہو مگر وہ اپنے ہاتھ پاؤں کسی بھی طریقے سے مارتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو کبھی نہ کبھی وہ ساحل سمندر پر پہنچی جاتا ہے بہت محنت کرنی پڑتی ہے زخم بھی ہو جاتے ہیں چوٹے بھی لگ جاتی ہیں پانی بھی بھر جاتا ہے بے ہوشی کے عالم میں کہیں سب ڈوب رہے ہیں اور ہم جب تک اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ماریں گے اور اپنے دماغ میں یہی مان لیں گے کہ ہم ڈوب گئے بس ختم ہو گئے ہم تو پھر ہم کبھی بھی ساحل پہ نہیں پہنچ پائیں گے آج کا پروگرام ضرور دیکھئے گا کیونکہ آج کے پروگرام میں جب آپ کو سارے ہمت دینے والے ختم ہو گئے ہیں سو یہ لوگ آپ کو ہمت دیں گے جنہوں نے اپنی زندگی بنائی اپنی ہمت کے بلبوتے پر آج میں آپ کی ملاقات کچھ ایسی کہانیوں سے کراؤں گی کچھ ایسی سکسس سٹوریز سے کراؤں گی جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں نا کہ جب بیٹ پر مریض پڑا ہوتا ہے اور اس کا داروں مدار یا اس کی زندگی ہم صرف اس لائف لائن سے ناپ رہے ہوتے ہیں جو اس کی زندگی کی ہوتی ہے کبھی وہ لائف اوپر جاری ہے کوئی نیچے جاری ہے اوپر جاری نیچے جاری ہے اور ہم اس دعا میں ہوتے ہیں کہ یہ لائن سیدھی نہ ہو جائے تو جس طرح وہ لائن سیدھی نہیں ہو سکتی کہ دعا ہم مانگتے ہیں کہ وہ لائن سیدھی ہو گئے تو ہم ڈیڈ ہوں گے اسی طرح ہماری زندگی کی لائن بھی سیدھی نہیں ہو سکتی ہمیشہ ایک طرح سے ہم نہیں گزر بسر کر سکتے کبھی اوپر ہوں گے تو کبھی نیچے ہوں گے کبھی تھوڑے اوپر ہوں گے تو کبھی تھوڑے نیچے ہوں گے وہی گراف ہماری زندگی کا بھی ہے بلکل اس مشین کی طرح آئیے اپنی مشین کو اسی طرح چلتا پھرتا رکھیں بجائے اس کے ہمت ہار کے سیدھی لائن کی طرح بس پڑ جائیں چھوڑ دیں ہتھیار ڈال دیں ہتھیار تو نہیں ڈال لیں چودہ آگست آہستہ آہستہ ہمارے قریب آ رہی ہے اور تب تک جب تک چودہ دن پورے ہو جائیں تب تک میں آپ کا مرال اسی طرح آپ کرتی رہوں گی اسی طرح ہستے مسکراتے انرجی کے ساتھ آپ سے سوال کرتی رہوں گی کیسے ہیں تب تک میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کا جواب بھی اسی طرح رکھیں ندا ہم خوش ہیں ہم جیسے بھی ہیں بہت سو سے بہتر ہیں ندا ہم سیٹ ہیں سو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آئیے آپ کو زرہ سیٹ ہونے کے میرے پاس کچھ آزار ہیں سکرو ڈرائیور ہے بلاس ہے نٹس ہیں مل کر کام کرتے ہیں زندگی پر گوڈ مارننگ پاکستان آج ہم سب اپنا مرال اپ کریں گے کچھ ایسی سکس سٹوریز سے آپ کی ملاقات کرواؤں گی جن کے بارے میں ہم یہ ازیوم بھی نہیں کر سکتے کوئی وہ اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف گامزن کر سکتے ہیں میرے ساتھ یہاں اس وقت اس سوفے پہ جس پہ سیلیبیٹیز بیٹھتے ہیں آپ کے دل پر وہ راج کرتے ہیں اپنے ڈرامے اپنے ٹیلنٹ اپنے سنگنگ اور دوسرے فن کے ذریعے آج یہ سیلیبیٹی بیٹھے ہیں اپنی سکس سٹوری کے ذریعے آئیے ویلکم کرتے ہیں ہم محمد عمران کو جن کی آپ نے وائرل سٹوری دیکھی از فوٹ پانڈا رائیڈر میں پہلے ان کی سٹوری آپ سے شیئر کروں گی اور پھر میں عمران سے آپ کو واقف کراؤں گی ہمارے آج ساتھ یہاں موجود ہیں محمد عمران صاحب السلام علیکم کیسے آم الحمدللہ ٹھیک ٹا کے زبردست میں تو آپ کا انٹرویو بلکل شروع سے شروع کرنا چاہوں گی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کس مرد سے دو چار رہے ہیں بچپن سے یہ مجھے بچپن سے پولی ہوگا تھا پولی ہوگا تھا آپ کی کتنے بہن بھائیں ہیں میرے دو بھائیں اور ایک ہمشیرہ ہے اور وہ سب سیٹھے وہ ماشی اللہ سے فیٹھے ہیں اکثر ہم پولی ہو کے خاتمے کے لئے بڑا مہم چلا رہے ہوتے ہیں باقی سب بہن بھائی تو ٹھیک ہے کبھی ہوا ایسے کہ ذکر کی امی ابو نے کہ مس ہو گئے کتھرے پولی ہو کے یا کیا یقین بیسک وجہ تو وہی ہوگی کیونکہ آئی سے بیس پچیس سال پہلے آپ دیکھیں اور دے ہی علاقے اویرنس بھی نہیں اویرنس نہیں تھی تو اسی وجہ سے یہ موضوع ہے کونسے علاقے سے تعلق ہے میں بیسکلی گھڑ مراجہ جنگ سے ہوں لیکن ابھی جو میرے والدین ہیں وہ کھانے وال میں رہتے ہیں اچھا 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 جب آپ بڑے ہو رہے تھے اس وقت ظاہر ہے جب بچہ ہوتا ہے تو اس وقت پیرنٹس بڑے بہن بھائی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے اندر یہ کیسے ایک اجاگر ہوتی ہے کہ میں نے کچھ بننا ہے ایک دل میں ایک امنگ آتی ہے اور پھر جب بچپن سے یہ پتا ہو کہ میں تو مجھے ہر جگہ لے کر جانے والا تیار کرنے والا کھلانے پلانے سب کچھ وہ گھر والے ہی ہیں سو یہ آپ کے اندر کس نے پیدا کی یہ موٹیویشن کہ میں نے کچھ بننا ہے زندگی یہ اگر میں آپ کو ایک بنیادی وجہ بتاؤں وہ اس وجہ سے کہ میرے جو دوسرے بھائی بہن وہ نہیں پڑھ سکے وہ پڑھتے نہیں تھے وہ پڑھ نہیں سکے اس کی مین وجہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا وہ جو ہمارے ماحول ہوتا ہے ہمارے ایریاز میں وہ معاشی معاملے میں ہوتا ہے کہ میں والدین کے لئے کار آمد نہیں تھا کہ انہیں کسی کام میں ہیلپ کروں تو میں پڑھائی کی طرف چل گیا اور دوسرے کار آمد تھے وہ کام کی طرف چھوٹی چھوٹی امنوں میں ان بہن بھائیوں سے زیادہ ارن کرتے ہوں یقینا الحمدللہ ایڈوکیشن کی وجہ جی جی بالکل سو آپ نے پڑھائی کیسے کہ پڑھائی کے پیسے وغیرہ کدھر سے آتے تھے پیسے وغیرہ اس میں والدین نے مجھے سپورٹ کیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ چلیں آپ کام نہیں کرتے لیکن آپ جتنا اچھا ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ انہوں نے مجھے فل سپورٹ کیا ہے سکول میں جاتے تھے آپ پرائیوٹ سکول میں یا گورنمنٹ سکول میں گورنمنٹ سکول میں میں نے تعلیم حاصل کیا اس کے بعد میٹر کے بعد میں نے علامہ اکوال اپن یونیورسٹی سے ماسٹر میں نے کمپلیٹ کیا ماشاءاللہ تو آپ کو پڑھائی میں شوق بھی تھا جی جی الحمدلللہ ورنہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ کچھ ہو جائے یہ ایک کہتے نا ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھار کسی کے زندگی کے ساتھ اس طرح ہو جائے جو آپ کے ساتھ ہوا کہ آپ کو پولی ہو گیا اور ظاہر ہے پھر آدھی آدھی باڈی آپ کی کام نہیں کر پاتی سو اس وقت آپ کے دل میں یہ کیسے آیا کہ میں اپنے آپ کو جو میں اپنی کمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے میں اپنی ایڈیوکیشن کا سہارا لوں جی جی بالکل یہ جب میٹرک میں نے کمپلیٹ کی تو یقین میرے ذنہ میں کافی ساری باتیں تھیں کہ میں آگے زندگی کو لے کر کیسے چلوں گا جبکہ ایک ڈیسیبلیٹی ہے اور سوائیٹی جو ہے وہ بڑی اور طرح کی چیز ہے اور اس کو ان چیزوں کو پھر ہینڈل کرنا مشکل ہوگا تو میں نے فیصلہ کہ میرے پاس یہ ایک ہی سکیل ہے اگر اس کو میں امپروف کر جاؤں تو آئی تینک یہ مجھے آنے والے وقت میں کافی ہیلپ آؤٹ کرے گا اور یقینا علم ایک ایسی عظیم وہ کسی بھی جگہ کہیں بھی کام دے سکتی ہے تو تعلیم کو نہیں چھوڑنا چاہیے تو تعلیم آسل کی اب الحمدللہ پہلے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اب دیکھیں میں نے ماسٹر کیا 2018 میں میرا 19 میں کمپلیٹ ہوا ہے اور میں ایک سال تک ڈیسیبل ہونے کے باوجود میں نے کوشش کیا رہے کہ مجھے جوب نہیں ملی کبھی کوئی بہانہ ایک سال تک آپ جوب کی تلاش میں در بدر در بدر یعنی جہاں پہ ایک دو کیسیز وہاں ہزاروں لوگ اپلائی کرتے ہیں میں نے سوچتا تھا کہ ڈیسیبل اتنے زیادہ نہیں ہوں گے لیکن وہاں ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں اور دیکھنے کی کنڈیشن سے لگتا تھا کہ مجھے اس سے زیادہ مجھ سے زیادہ اس سے ضرور آتا جوب کی وہ کسے ملتی تھی اس کا ایڈیا نے ملتی بھی تھی یا نہیں آٹھ سے دس انٹرویو تو میں نے ڈیسٹر خانے وال میں دیئے ہیں لیکن نہیں ملی پھر میں وہ کاروبار کی طرف چل گیا مجھے کچھ والدین نے سپورٹ کیا کچھ دوستوں سے لے کر میں نے ایک موبائل شوپ بنائی تحصیل کبیر والا ڈیسٹر خانے وال میں پھر نیا کاروبار تھا کوویڈ آگیا اور کوویڈ کی وجہ سے پھر آپ آئے فوڈ پارنا کی پھر کام دو تین مینے میں فری رہا کام نہیں تھا پھر کسی دوست نے مجھے جا کہ اسلام آباد آوالی پنڈی میں آئیں وہاں جوب کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں وہاں آپ آ کر خود کو ڈرائی کریں تو آپ شاید کامیاب ہو جائیں میں پھر اسلام آباد چلا گیا وہاں میں نے دو ماہ جو نے کال سنٹر میں کام کیا آچھا کال سنٹر میں جی جی تو رات کی ڈیوٹی کیوں میں ہم اس چیز کے آدھی نہیں ہوتے تو وہ ذرا انہیلتی ہو گیا تو جب سیہت ڈیسٹارب ہو گئی تو پھر میں نے وہ چھوڑ دیا پھر مجھے آئی ڈیا فوڈ پانڈا دیکھتا تھا لوگ جو کرتے تھے ڈیویریس وغیرہ میرے پاس سپیشل ویکلتی جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا تو میں نے سوچا کہ اس کو میں کردکتا ہوں پہلے دو تین ویک کہ میرے لئے مشکل رہے لیکن آہستہ آہستہ پھر ہوا ایجسمنٹ ہو گئی جب آپ کی وائرل ہوئی ویڈیو سو پھر آپ کو کیا اس ویڈیو وائرل ہونے سے کیا فائدہ ہوا اس سے بنیادی فائدہ تو یہ ہوا ہے کہ مجھے جو انہیں جوب ملی ہے بینکی اسلامی میں جیسے کہ ویڈیوز میں آپ نے دیکھا جی 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 ایک ایسر انہوں نے مجھے ہائر کیا اچھا اور انہوں نے مجھے ہائر کیا ایک بات بتاؤں انہوں نے میری ویڈیو دیکھ انہوں نے جو سی او آمیر صاحب ہے اور ویڈن فورٹی ایٹ آور انہوں نے میری ڈاکومنٹس لئے اور مجھے ہائر ہیں کہ جو میرے اپارٹمنٹ لیٹر تو وہ رہات میں دے دی اور اب وہ جوب کر رہا ہوں لیکن آپ زندگی میں سٹریٹ اس طرح نہیں چلنا چاہتے آپ ابھی بھی آپ چاہتے ہیں کہ آگے پڑھیں اڑیں آپ اپنے دل میں یہ اومنگ میں نے دیکھی ہے ابھی جب میں آپ سے بریک سے پہلے جی جی میں جو ہے نا وہ میں نے جو رائیڈنگ کیونکہ میں نے ساتھ آٹھ ماہ رائیڈنگ کی ہے ویڈیو تو میری ابھی وائل ہوئی جی جی پہلے مجھے جرنللس لوگ ملتے تھے مختلف جو ہے نا وہ چینل سے رابطہ میرا نمبر لے جیسے راتے میں دیکھتے تھے کہ سر ہم آپ سے رابطہ کریں گے آپ کو انٹرویو کریں لیکن وہ نمبر لے جاتا تھے پتہ نہیں پھر وہ کہاں گھوم ہو جاتا وہ تو نصیب ہوتا ہے جب انسان وہ ذہن سے نکل جاتا یہ کیا ہو سکتا اچھا آپ کے پاس اور کیا سکلز ہیں میں بتا رہا تھا آپ کو دوران رائیڈنگ دن کو میں رائیڈنگ کرتا تھا شام کو میں ایک آمریز نیبلر ایک ادارہ ہے ایک آمریز کی کورسز کرواتا ہے اچھا میں نے وہاں سے ایک آمریز فریمی کراتے ہو جی جی ویسے وہ پیڑے لیکن میرے لئے انہیں فری کیا ہوا تھا اچھا ٹھیک ہے وہ وہاں سے میں نے امازون یہ والمارٹ یہ دراد ڈارڈ پی کے ان کے جو ہے نا وہ کورسز کی ہوئے ہیں اوکے تو میں ایک آمریز میں جو ہے نا وہ جانا چاہ رہا تھا دراد ڈارڈ پی کے پھر فیل اچھا 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 سو آپ یہ آگے سوچ رہے ہیں کہ میں اس طرح آگے بڑھ سکتا ہوں جی جی بالکل اور آپ نے آپ ڈرے نہیں آپ کسی کے اوپر ڈپینڈ نہیں کیے تو اب آپ تنخہ اپنی اممہ کے ہاتھ پر رکھتے ہیں جا کے ایسا ہوتا ہے باقی بہن بائیوں کی طرح جی جی بالکل ایسا ہوتا ہے لیکن ایکچولی میری فیم میں مہرڈ ہوں اچھا ماشاءاللہ میری ایک بیٹی ہے میری بیوی میرے ساتھ وہیں اسلام آباد میں ہوتی ہیں اچھا اچھا تو ان کو جتنا ہو سکتا میرے سے میں ان کو منثلی بیس پہ بھیجتا پہلے بھی بھیجتا تھا آپ بھی جیسے سیلی ملتی ہے میں ان کو بھیجتا تو آپ کی شادی کب ہوئی میری 2020 میں 2020 میں شادی ہوئی جی جی جب آپ وائرل ہو گئے تھے یا اس سے پہلے ہوئی نہیں نہیں ان سے پہلے سے اس سے پہلے ہوئی شادی رشتہ بھیجنے میں یہ سب چیزیں پروبلمز تو نہیں ہوئی جی جی یہ تو دیکھا جاتا ہمارے میرے کلاس میں یہ تھاڑ کر آپ دیکھ لیں اس میں یہ ایشو زیادہ ہوتے اس جیس کو سمجھا جاتا ہے کہ چاہید یہ رزک اس نے دینا اللہ تعالیٰ نے نہیں دینا تو اس طرح رشتہ داروں میں تھوڑا ایشو لیکن میری جو ہے وہ ویرادری سے باہر وہ شادی ہوئی آپ کی پسند کی شادی ہوئی جی جی میرے وہ بڑے انکل جو ہے نا انہوں نے کروائی تھی آچھا زبردست زبردست سو وہی والی بات ہے میں آپ کو آج بلانے کا مقصد یہ ہے کہ اپریشیٹ کرنا کہ آپ نے ہمت نہیں آری کسی بھی حالات میں آپ کوویڈ آیا پوری دنیا کے حالات ہل جل گئے لیکن اب ہمارا ملک تو اتنا سٹیبل ہی نہیں ہو رہا جی جی بلکہ تو سب بڑے اداس ایک دن مرال سب کے ڈاؤن ہوئے ہوئے ہیں چاہیے کوئی بزنسمن ہو چاہیے کوئی گھر میں کام کرنے والا ہلپر ہو ہر کسی کا ایک ہی حال سب دھرے میں ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا سو میں نے سوچا کہ میں آپ کو بولاؤں آپ نے اپنی زندگی پہ کس طرح آپ کھڑے نہیں ہو سکتے لیکن آپ نے پہ زندگی کو پروپر طریقے سے اپنے قابو میں کیا میں ہم دیکھیں اگر بیسکلی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کو بڑا خوبصورت بنایا لیکن اس زندگی کی خوبصورتی کو مزید جاگر کرنے کے لیے وہ رنگ آپ کو ڈھوڑنے پڑیں گے جیسے جیسے آپ اپنی زندگی میں رنگ برتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس میں برکر ڈالے گا اور آپ کی زندگی ایک بہترین اور خوشحال کبھی آپ بپریس ہوتے ہیں کبھی دل ایسے ہار جاتا ہے کہ بس میں تھک گیا ہوں اب نہیں ہوتا مجھ سے کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ نہیں ایسا کبھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسی نوبت نہیں آنا کیا ہے آپ کو جو چیز ہمیشہ انسپائیڈ رکھتی ہے انرجیٹک رکھتی ہے کہ میں آگے بڑھنا ہے کچھ کرنا ہے کیا ایسی چیز ہے اہم چیز ہوتی ہے اللہ کی ذات پر یقین کہ دہام جا کے دیکھتے ہیں کہ نو انٹری قبول لگا ہوا ہے اگر اللہ کی ذات پر یقین کر کے اگر ہم ذرہ بریق نگاہ سے امیق نگاہ سے دیکھیں تو وہیں سے ہزاروں راستے نکل رہی ہوتے ہیں لیکن وہ مرفت و نگاہ وہ اللہ کی ذات پر یقین رکھ کے جب سوچیں گے تو ضرور کہیں نہ کہیں سے آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی بات آئی جائے گی اور جہاں سے آپ اپنی ذہنگی کو آگے لے کر چل سکیں گے بلکل صحیح بلکل امران آپ کے ساتھ ساتھ میں ظاہر ہی یہاں میرے پاس ایک میل کامیاب شخصیت بیٹھے ہیں اور میرے پاس میں چاہوں گی کہ میں ایک فیمیل کو بھی یہاں بولاؤں جن سے آپ انسپائر ہوں کہ ہوتا ہے نا کہ مردوں نے تو کام کرنا ہی ہے عورتوں کو بہت کم حمد لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں نہیں سن پہ نازک ہے سن پہ نازک تو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا فیزیکلی مضبوط نہیں بنایا جتنا آدمیوں کو بنایا یہ قدرت ہے لیکن اندر سے جتنی مضبوط اپنے ساتھ ڈاکٹر آمنا سرور کو اور ان کی سکس سٹوری آپ سے شیئر کروں گی آئیے جی ملکات کراتی ہوں میں اپنی اگلی سیلیبرٹی گیسٹ ویلکم تو ڈاکٹر آمنا اسلام علیکم کیسی ہیں ویلکم تو دس شو پلیز آئیے تشریف رکھئے میں نے کھا نا یہ سوفے پہ سیلیبرٹیز بیٹھتے ہیں تو ایک سیلیبرٹی ایک طرف ہے میرے ایک سیلیبرٹی آپ ہیں جی میں نے آپ کا پاکج دیکھا لوگوں کو دکھایا لیکن آمنا سے میں ان کی زیرو سے زندگی شروع ہوتی ہے تپ سے میں بات کرنا چاہوں گی آمنا داکٹر ہے ماشا اللہ داکٹر آمنا آپ کی فیملی میں سب داکٹر ہیں کیا نہیں کتے سیبلنگز ہیں ہم لوگ چار سیبلنگز ہیں می اور می ینگر برادر از داکٹر اچھا ماشا اللہ اس کے لائے نہیں داکٹر اس کے لائے نہیں داکٹر ماشا اللہ اب جب آپ کی فیملی میں شعور ہوگا تب ہی آپ کو اتنا پڑایا لکھایا ہوگا تو اس وقت جب آپ کو پولیو کا ہوا باقی بہن بھائی ماشا اللہ بلکل صحیح ہے ایم تیل دس ون میں سب سے بڑی تھی آپ سب سے بڑی تھی اوکے اور کچھ پتا چلا کیسے پولیو کیا ہوا میں سکس مانس کی تھی جب مجھے پولیو ہوا اور اور اب چھوٹی تھی اس وقت اتنا پتا نہیں پیرنس کیا کہتے ہیں انہوں نے یہی بتایا کہ ایک ہی رات بس مجھے فیور ہوا اور اوہ بہت تایم کہ مجھے پولیو ہو چکا تھا اور زائرہ بڑی تھی بیٹی بھی تھی بہت بہت خلوز تھی تو تب ہی سے انہوں نے تان دیا تھا کہ وہ مجھے کچھ انڈپینڈنٹ ضرور کر دیں گے کہ ان فیوچر مجھے کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہونا پڑے اس وقت جب آپ چھوٹی تھی زائر ہے اس وقت آپ کو تو نہیں پتا ان پیرنس کی ایسی فیلنگز ہوتی ہیں کہ ان کا بسنی چلتا کہ اپنا کلیجہ نکال کے اولاد کے لیے رگ دیں کوئی بھی پیرنٹ نہیں چاہتا کہ ان کے بچوں میں کوئی بھی کمی ہو سو آپ کے خود فادر کیا کر کے تھے میرے فادر ملٹری اکاؤنٹس میں تھے اور بیسیکلی ان کی گورنمنٹ عبیسلی جواب تھی اور ایسی بیک ان ایٹیز آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیا حالات تھے اور کس طرح سے وہ لے کر چلے جہاں جس نے بتایا وہ مجھے ضرور لے کر گئے ٹیاج کروانے کے لیے ایوری ادھر پلیس امی گھر پہ ہوتی تھی جی امی گھر پہ ہوتی تھی اور امی زائر ہے ایک ماں کا دل ویسی بہت نارم ہوتا ہے بھی جو مجھے لے کر ایک بیٹی کے پھر خاص طرح پہ جب لوگو کا سنتین تھی رویہ کئے لڑکی زات ہے پتہ نہیں کیا ہوا گا تو امی بہت دپرست جاتی تو میں نے جب امی بہت دیکھا ہے مجھے لے کر بہت روتی رہتی تھی اپ تو تب اپ بیٹر رہتی تھی میرے سامنے تو تو چھپ چھپ کے روتی تھی تو ابو نے اپنے پر مرے اندر بھی آیا کہ نہیں میں نے کچھ کرنا ہے اور مطلب جو سب لوگوں نے امی کو رولا ہے ان کو غلط پروف کرنا ہے کہ it's not like that oh my god so پڑھائی میں اچھی تھی آپ پڑھائی میں بلکل اچھی تھی ظاہر آپ کو معلوم ہے کہ امی بیس میں جو ہمارے ایڈمیشن ہوتے ہیں اس میں ایک کریم یا ٹوپرز ہی جاتے تو یہ پڑھائی میں اچھا ہونا یہ اندر سے تھا یا یہ یہ والا جو چیز تھی کہ میں نے کچھ کرنا ہے میں نے ان سب لوگوں کے موہ بند کرنے جو میری امی کو رولاتے ہیں دونوں تینوں چیزیں ہوتے ہیں ظاہر ہے ایک god gifted ہوتی ہے اللہ پاک کی طرف سے آپ کو ایک چیزیں سالاتے ہیں جو ہوتی ہیں وہ ملتی ہیں اور جب اللہ پاک آپ سے کوئی چیز لے لیتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو بہت نمازتے بھی ہیں بلکل صحیح کہہ رہی ہے ہمارا بس پوائنٹ ہوتا ہے کہ being humans ہم لوگ negativity کو زیادہ دیکھتے ہیں ہم لوگ اگر positivity کو دیکھیں تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں تو بس وہ دونوں تینوں چیزیں مل کے پاپا کی حمد پھر دل میں یہ اور پھر اللہ پاک کی طرف سے جو جو god gifted چیزیں تھی تو it make me کہ یہاں تک پہنچوں پھر خیر بیچ میں یہ بھی ہوا کہ medical college میں بھی مجھے ریجیکٹ کیا گیا اچھا بیسس آف ڈیسیبلیٹی کہ i won't be able to do the thing اچھا پھر میرے فادر نے کیس کیا شğıANہ یہ اچھایے فادرز ہونے چاہیے بھائی انہوں نے اتنا ساہرا لیا مطلب لوگ کو ساہرا لیا اور آپ کو حق تلایا تو پھر آپ کادمشن ہو گیا جب بھی آپ کو جیتے ہیں وہ اسی بے سس پر پہر مجھے ڈیسی کیا اگر میں نہیں کر پاؤں گی تو میں خود خوڑوں گی مطلب نوبڑی تو آپ کو شروع سے تھا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے بس تھا کہ مجھے بس جانا میڈکل میں ہوں تو آپ کو دیکھ کر ہی آپ کے چھوٹے بھائی بھی پر جی بالکل وہ اس طرح گئے آپ نے یہ والی فیلڈ ایک از دکٹر سپیشلائز درمیتولوجی میں کیوں کیا کیا لگا آپ کو درمیتولوجی شروع سے مجھے ایسا شوق نہیں تھا لیکن when i was in my house job تو جب اس ٹائم پہ مجھے ایسا لگا کہ this field is for me اور دس ایک عجیب سی لگن تھی اس میں تو بس اس کو پھر پرسو کیا میں نے اچھا پھر پیشلائز کیا پھر درمیتولوجی میں اور اب آپ جاب کرتی ہیں جی بالکل میں پرابیت کلنکس کرتی تو آپ کو جاب دھوننے میں بھی پرابلم فیس کرنا پڑی نہیں اللہ کا شکر ہے بعد میں پھر کچھ ایسا پرابلم نہیں ہو انفیکت جب میں نے اپنا house job بھی شروع کر لیا میری house job بھی مطلب جنہا ہوسپٹلز آرہ جو کرا جی کھا ایک بڑا اچھا ہوسپٹلز وہاں کی تھی اور تب ایک مطلب وہ والا سٹیج آ گیا تھا کہ اب لوگوں کو بھی پتا تھا کہ جو ہے یہ کر رہی ہیں اور لوگ بھی مطلب پھر پھر کرج لیتے بھی تھے اور اب بھی لگا شکر ہے کہ میری پیشنس جو آتے ہیں پھر میں ان کو جب بہت مطلب اپنی ڈیزیزز کو لے سمٹائمز کیونکہ سکن میں دلہار دیتے ہیں بلکل جنگا کوئی علاج نہیں ہے بلکل اگر ہم کہیں گے کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے ہر کامیاب آدمی کے پیچھے مارد کا آت ہوتا ہے تو میں آپ کو آپ کی کہانی سننے کے بات کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے آپ کے اببو کا آت ان کی موٹیویشن ان کی ہمت ویری نائس ویری نائس ماشاءاللہ سو آپ کی کیا فیوچر پلان دے کیا کرنا چاہتی ہے بس بھی میں نے ایس تھارٹکس میں بھی سرٹیفیکیشن کی ہے تو ان فیوچر اور اسی کو مزید ایکسل کروں گی وان تو میک می آن سیٹاپ کے مطلب میں اس کو پروپر لی کیونکہ درماتولوجی اور یہ ستھارٹکس is my پیشن ناو مطلب جب میں اس کو کر ہی ہوتی ہوں تو میرے حس برن یوز تو سا کہ میں جو ہوں اب مطلب میں وہاں جا کے بھول جاتی ہوں کہ میں کوئی ہوش نہیں ہوتا مجھے مطلب شاہدی کتنے ارسے پہلے ہوئی تین سال ہوگی ماشا اللہ اور یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے ارنج ماریج ہے لب ماریج ہے بس مکس کہ سکتے ہیں اچھا بلکل سو کہا ملاکات ہو تھی ہوں بس ملاکات تو نہیں کہ سکتے مطلب شاہد انہوں نے کہیں دیکھا تھا ویدھو سم ریفرنس تو پھر فیملی انہوں نے بھیجا انہوں نے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنا بزنس کرتے ہیں اچھا اچھا سو انہوں نے آپ کو کہیں دیکھا اور پھر تو ہوتا ہے کہ جسے جانے ان کو آپ پسنا ہی لیکن اپنی فیملی کو رازی کرنے میں کیا ان کو بہت جدو جہت کرنی پڑی نہیں میں یہ کہوں گی کہ الحمدللہ میں اس معاملے میں بہت لگی رہی اللہ پاک کا بہت ساتھ رہا اور ان کی ماشا اللہ فیملی بھی سب ایجوکیٹیڈ انڈ انڈی انڈسٹینڈ اور کسی کی طرف سے بھی بلکل ابھی تک بھی سب بہت سپورٹیو ہیں علمدللہ کبھی بھی کوئی پرابلم ایسا فیس نہیں ماشا اللہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھا نصیب دے کے بھیجا کہ آپ ایجوکیٹیڈ بھی ہیں اور اچھا حسبن جیون ساتھی بھی آپ کو ملا سو وہ والی چیز ہے کہ آپ سبر شکر کرتی رہیں زندگی میں اور چیزوں کا سو میں بس لوگوں کو یہی بتانا چاہتے ہوں کہ سکسس آپ کے کہیں اندر چپی ہے آپ نے کیسے اس کو دنیا کے سامنے لانا ہے یہ گنڈ جس کو آ جائے تو وہ زندگی میں بڑا کامیاب ثابت ہوتا ہے ورنہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی کمی ہے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی کمی ہے سبر اور توقل جس کا میں سمجھتے ہوں کہ یہ اگر آپ نے کر لی جانا تو اور اپنے اوپر سب سے زیادہ یقین کرنا سب سے پہلے ضروری دنیا چاہے آپ کو کچھ بھی کہتے ہیں اور دیکھیں اگر کہیں آپ کو کمی محسوس ہوتی تو آپ ڈونڈے آپ کے اس کمی کے متبادل کہیں زیادہ خوبی ہے اللہ تعالیٰ دینی ہے وہ چیز آپ کو ڈونڈنے ہے لوگ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں کیونکہ ہر سٹیج پہ میں نے بھی ڈی موٹیویشن فیس کی ہے جیسے میرے فادر کو بھی کہتے تھے کہ آپ پڑھا رہے ہیں کیا ہوگا مطلب پہلے تو آپ کو یہ کہتے ہوں گے کیا بنے گا پھر اس کے بعد جب آپ پڑھ لگ گئیں تو یہ کہتے ہوں گے اور رشتہ کیسے ہوگا یہ ہر سٹیپ پہ پھر ہوتا ہے کہ اولاد کیسے یہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑھتی ہیں انسان کو سب دس از ڈیفکل لیکن ام ہپی آپ دونوں کے لیے کہ آپ لوگ کے اندر ایک لگن ہے آگے بڑھنے کی اور پراؤڈ میں تو پراؤڈ فیل کر رہی ہوں آپ لوگوں سے کہ ماشاء اللہ چھوڑے سے بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے ہمارے پاس آج وہ سکس سٹوریز ہیں جو آپ سے مل کر آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں گی تو شاید آج کے دن تھوڑا سا مطلب میرے گھر کی کہانی میرے میرے مرال اتنا آدمی بہت ویک ہوتے ہیں اس معاملے میں ان کا مرال بھی اتنا ویک ہے ندا کیا ہوگا بچوں بچوں کا فیوچر کیا ہوگا وہ جس طرح میں اپنی گھر میں دیکھ رہی ہوں ایسے ہر گھر میں ہوگا لیکن میں گھر کی خواتین کو بولوں گی کہ مرد ہیں بڑے کم حمت ہوتے ہیں اس معاملے میں وہ بڑی جلدی حمت ہار دیتے ہیں سو آج کی پروگرام کے لیے اگر چلیں آدمی نہیں بھی دیکھتے مارننگ شوز زیادہ خواتین دیکھ رہی ہوتی ہیں تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ کا یہ کام ہے کہ اپنے گھر کے مردوں کا مرال اپ کریں اپنا مرال اپ کریں تاکہ عورت ہی گھر میں سب کو ایک حمت برپا کر سکتی ہے حمت دے سکتی ہے سو آپ بھی حمت رکھیں اچھے دن نہیں رہے تو برے دن بھی گزر جائیں گے ویڈ مارننگ پاکستان ویڈ مارننگ پاکستان آئیے آپ کی ملاقات میں ایک اور میں تو سیلیبرٹی کہہ رہی ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ میری نظر میں وہ سیلیبرٹی ہے آج کے دور میں جو اپنے آپ کو سمحال کے لے کے چل رہے ہیں اور اس وقت میرے سامنے ایک صاحب بیٹھے ہیں جن کا نام ہے جی اچپاک حیدر صاحب اور ہائیلی ایڈکیٹڈ ہیں بانگ کر بھی رہ چکے ہیں لیکن حالات تبدیل ہو رہے ہیں سو انہوں نے حالات کو پیچھے چھوڑا اور انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے تو عزت کی روٹی کھانی ہے خود سے کمانا ہے اس کے لئے کچھ بھی کرنا پڑے اور پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں ہی بڑا سٹیٹس کانچس ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں ہی ہوتا ہے کہ ٹیکسی نہیں چلانی فلانا کام نہیں کرنا مانڈھما کا کام نہیں کرنا لیکن اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں تو جس میں بھی آپ کو عزت کی روٹی مل رہی ہے جس کام میں بھی وہ کیا جا رہا ہوتا ہے جس بھی حلال کام سو میں آپ اشفاق حیدر صاحب کا پہلے پاکچھ دکھاؤں گی پھر آپ کیوں سے ملاقات کراؤں گی آئیے چل کے دیکھتے ہیں جی اشفاق صاحب اسلام علیکم ویلکم تو دشو مالیکم میں نے کہا باقی پوری کہانی آپ کی یہاں سنوں گی نا ذرا یہاں پہ بھی تو باتیں کرو جی سو ماشاءاللہ آپ نے ماسٹرز کیا ہے ایکنرامکس میں اور آپ بینکر بھی رہ چکے کیا تھے آس لائک بینک میں میڈم ایسا ہے کہ میری پیدائی جو ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے سونے کا چمچا موں میں لیے پیدا ہونا اچھا اس کے بعد حالات آپ کو تو میں نے موٹیویٹ کرنے میں کشمی روٹ پہ تھا حبیب بینک کشمی روٹ پہ دیکھ ٹائم آئی واز اسسسٹنٹ اونلی اسسسٹنٹ اچھا تو یہ یاسر صاحب جو آپ کے حضبن جی 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 ان کے والی صاحب میں نام بھولنا ہوں بلوچ کر گیا تھا جی جی پرید نواز بلوچ پرید نواز بلوچ بلکل میرے ساتھ بیٹھ کے چائے بھائی پیتے تھے میں اس وقت بالکل کوائٹ ینگ تھا اور وہ ایک میڈیل ایج میں تو یہ یاسر بھی آتے تو ان کے ساتھ آپ لائک آپ نے ایسے گھر میں آنکھ کھولی جہاں آپ کو اتی سٹراغل نہیں دیکھنی پڑی نہیں میں نے کبھی سٹراغل نہیں دیکھا تھا لیکن پڑھائی وڑھائی کی اور بائی پڑھائی وڑھائی کر کے بارہ سال کی عمر میں میرے اوپر جو ہے ایک پریشانی آئی وہ سیونٹی ون کا ٹائم تھا می فادر واز جنرل مینیجرین اسپانی جوٹ میل چیٹا گاؤں آچھا دیکھ کال اس پاکستان جی جی تو وہاں پہ تھے اور وہ ٹوئنٹی ون تھاؤزن لیبر کو لیٹ کرتے تھے آچھا سیری شیپ میں وہاں وہ پڑھائی ہم یہاں آگئے وہ میرا جو ہے بڑا کروشل ٹائم تھا اور میں سوچ نہیں بارہ سال کی تھی بارہ سال کی عمر میں اور میں کلاس ایٹ کا سٹوڈنٹ تھا سیون یا ایٹ کا آچھا بڑی یہ سیگل کر کے اپنا میٹرک کیا میٹرک کرنے کے بعد میں نے ڈپنوما کے ائر کنڈیشننگ میں سوئنٹی فائب کا میں ڈپنوما ہولڈر ہوں آچھا اس کے بعد مجھے حبیب بینک میں ایٹی میں ہمیں حبیب بینک جوائن کیا ایٹی سے لے کے ٹو تھوزن سیونٹین تک میں حبیب بینک میں تھا لازت میرا سینمنٹ سوئے مینیجر اوکی تو میں ابھی بینک ملی سیٹی سے وہاں سے ڈیٹیر ہوں اس کے بعد دیورنگ بینک جوپ اور ائر کنڈیشننگ ورک شب یہ میرا ساتھا چلتا تھا آپ کے کتنے بچے میرے بچے اس بات ماشاءاللہ چار ہیں ایک بیٹی ہے میری وہ انگلینڈ میں ہے اور میرے تین بیٹے ہیں ایک بیٹا میرا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ انو سینٹ ہے ذرا تو میری جو مین سپیگل ہے وہ یہی ہے کہ یہ بچے اپنے پیر پر کھڑو جائے وہ تیتیت سال کا ہے اور اس کو کیا سینڈروم ہے کوئی ہاں دروب ہے کہ اس سے اس کا بڑا بھائی جو ہے نا وہ انتقال کر گیا چھبیت سال کی عمر میں اچانک اچھا اس کے بعد یہ بہت زیادہ ڈیپریس ہو گیا تھا یہ اپنے آپ کو ماننے نہیں تو وہ آپ کی بیٹے کا کیسے انتقال ہوا جو آپ کی بیٹے کا انتقال کیسے ہوا اس کو بس اچانک وہ تھوڑا تھا وہ تھا سی پی چائلڈ تھا اچھا تو وہ رات کے وقت اس کو فیٹس وغیرہ پڑے تھاڑے چار یا پانچ مہینہ وہ کنٹینیو ہسپیٹلائز رہا ہے کنٹینیو اوکی آگا خان پٹیل ہسپیٹل آگا خان پٹیل ہسپیٹل سو آپ کے پھر چھوٹا بیٹا نے دل پہ لے لیا بہت زیادہ اس کے بعد والے نے دل پہ لے لیا تو ڈاکٹر کو اٹھا کے فیک رہا تھا کہ تُو نے میرے بھائی کو مار دیا تو بڑی مشکل تو اس کو کنٹرول کیا جی جی بہت اس کے بعد سے وہ بلکل ہی ڈپریس ہو گیا بلکل ڈپریس ہو گیا بلکل ابھی آپ کی کیا ایج ہے جی آپ کی ایج کیا میری now i am 65 میں اپنے ہاستے لوگوں کو کھانا کھلاؤں یہ میرے ایک اپنا اپنا وہ تھا اچھا ہاں یہ ایک وہ تھا لیکن اس کے اظہار کا موقع نہیں مل پا رہا تھا کیونکہ میں اپنے جوب میں اور بچوں میں اور بی بی میں ذمہ داریاں تھی آپ کے اوپر پھر اچانک میں ایسی کا بھی کام کرتا رہا جی تو وہ اب مجھ سے ہو نہیں پا رہا تھا کیونکہ بڑی لیبر کا کام تو دال چاول کال بناتا ہے تو پھر شروع میں تو میری میسس نے مجھے بنا کے دیا لیکن میں بھی کھانے پکانے اسے بڑی رغبت رکھتا ہوں تو انہوں نے بنا کے شروع میں مجھے دیا تو میں بھی گانا گانا شروع کے اگاتے گاتے گویا بن گیا اب یہ ہے کہ بیجاری نے بہت مل جل کے بناتے مل جل کے بناتے ہاں مل جل کے کٹنگ ہو گیا میں کٹنگ کا ماسٹر ہوں پیاز آلو چیئے وہ ایسے بیجرین کٹ کے دوں گا کہ عورتیں نہیں کٹ کے دے سکتی اچھا oh my god سو آپ کا بیٹا آپ کو ہلپ کرتا جو آپ کے ساتھ میرے ساتھ میرا انوسنٹ بچہ یہ ہلپ یہ کرتا ہے گیس ختم ہوئی دوڑ کی بیچارہ لے آتا ہے کسٹمر سے کہتا تھا ہماری کالے چینے کی چٹ ہماری دو ٹیشز بہت فیموس نمبر ون ڈالچانو اور نمبر ٹو کالے چینے کی چٹ یا ہم پانی آگیا وہ میں کالے چینے کی چٹ ایسی یہ میرا دعوائی کہ پورے کراچی میں میری طرح کالے چینے اختیار تو میں اس کو سپورٹ کو میرا ایک کال اور بھی ہے وہ کونسی جگہ ہیں جہاں پر سادات امروہ سوسائٹی کے مین روڈ پر سادی ٹاؤن کا جو وے ہے مجھے کیا علاقہ کہلاتا یہ یہ علاقہ اس کیم ٹھرٹی ٹھری کہلاتا ہے سادات امروہ سوسائٹی کونس ہے اب سوہانی روڈ کی کدھر ائرپورٹ کی سائٹ ملیر کی تار بیہینڈ ملیر کی اچھا بیہینڈ ملیر کی اچھا آپ کی رہائیش بھی کئی ادھر میری رہائیش بھی پہلے میں جوہور میں تھا جوہور میں آنے کے پاس میں اسی اریا میں ہوا ہوں اور آنے کے جو ہے پھر اپنا یہ کام شروع کیا ہے کتنا عرصہ ہوگیا کتنا عرصہ ہوگی میں میڈ آف جنوری سے سٹارٹ کیا تھا یہ ٹائم میں بس اچھا اچھا تو میری وائیپ میرے بچے مجھے بہت کہتے پاپا پلیز آپ بیٹا آپ یہ کر رہے ہیں میں نے بیٹا میں بیٹنے سکتا میں دو کاؤ لے چل رہا ہوں نمبر ون کہ تمہارا بھائی اس کابل ہو جائے دیکھ دنیا کا کوئی پتہ نہیں ماں باب اپنے بچوں کے لئے کار رہے ہیں کار رہے ہیں میں یہ جانتا ہوں بلکل پھر ماشا اللہ 33 سال کا ہوگی چھوٹے بھائی کی میں نے شادی کر دی بچے بھی بیٹی میری آئی سنک آپ کے ایج کی ہے میری نواز تیرہ چودہ سال کی ہے تو میں اپنے فرائض پورے سارے بچوں کو میں نے ماشا اللہ ماشا اللہ آپ لوگ اتنے سب ایجوکیٹڈ ہیں کوئی اس میں آر نہیں آپ کچھ بھی کر سکتے نہیں کیا انہوں نے اپنا جوتا تک خود اپنے ہاتھ وں تھی تو ہم کیا ہیں ہم ان کی امتی ہیں بہت اچھی سوچ میں کہتی سارے لوگ بہت کچھ کہا اس کو کیا ہوگی پیسے کی حویث میں نے کہا نو نو پیسے کی حویث نہیں ہے مجھے میں نے کہ پیسے کے حویث ہوتی تو میں 55 لاکھ روپے ہوتل پیالا میں برباد نہ کر چکا ہوتا میرے پیالا ہوتل آج سے 12 سال پہلے دیورنگ بینک جوب میرے 55 سے 50 لاکھ روپے میرے پیالا ہوتل میں میرے پیالا ہوتل جی جی ہو گیا مجھے فراٹ کیا میرے درمیان میں میرے بیٹی کی دیت ہوئی ہے میں اپنے بیٹے میں لگا رہا کاروائی ہوتی رہی اور لوگ نے اپنا کام دکھا دیا بہرحال میرے سب لوگ دیکھ آپ کی موٹیویشن میں یہاں لوگوں کو اس لیے دیکھا رہی ہوں کہ آپ نے گرے پھر سمبلے پھر گرے اور کسی بھی محنت میں کوئی شہ سوار وہی ہے جو گرتا ہے گرتا وہی میں شہ سوار یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ اپنے بیٹے کی ظاہر ہے جب ان کی انتقال ہوا ایک بیٹے کی لوگوں کے نو بیٹے بھی ہیں لیکن آج بھی جب چاہ ٹ 낙 بیٹے بعد 14 پندہ سولہ سال ہو گئے کام کرتے ہوئے اچھا تو پہلے کام بیکری وغیرہ میں کرتے تھے نہیں پہلے تو میں نے کام تو بہت سارے کی کالین کا کام بھی کیا اوٹ گاڑی بھی چلائی سندھ میں ادھر آباد میں اچھا پھر یہاں کراچی آ گیا تو میں نے مالی کا کام بھی کرا کینٹین کا کام بھی کرا مچر مشین بھی چلائی ماشاءاللہ نو بیٹے ہیں دل نہیں چاہتا آرام کرنے کا نہیں ارے حق سے بولے نہیں مسئلہ پتا ہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ نو بیٹوں کے اوپر آدمی وہ کر کے بیٹھیا ہے ہاتھ پر چلنے چاہیے کیونکہ ہمیں ایک بات مددہ رکھنی چاہیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مسجد نظری کی تعمیر کیے اور پھر اپنے دام مبارک کے اندر مٹی جال ڈال کرتے ہیں ہمیں کام کرنا چاہیے یہ ضروری نہیں کہا کہ نو بیٹے ہو گئے دست ہو گئے وہ دنیا کے اندر میرے بیٹے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے بندے ہیں ہم بھی اللہ کے بندے ہیں ہمیں بھی جب رب کریم روزی محشر کے دن سوال جواب کرے گا تو ہمیں خود کو جواب دینا ہے میری اولاد کو نہیں دینا ہے تو کبھی تھک نہیں جاتے کبھی ایسا نہیں ہوتا مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ پوری زندگی اتنا کام کرتے ہیں تو آپ کا دل نہیں چاہتا ہے کہ اب میں اپنے پوتے پوتیوں سے کھیلوں یا میں گھر میں آرام کروں ایسا کیونکہ ہمارے 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 تو ایسا ہوتا ہے دیکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید ہم نے انسان کو مشقت کرنی ہے پیدا کرنا ہمیں مشقت کرنی ہے محنت کرنی ہے مامت اپنی جگہ پر ہے اور آج کل مہنگائی کے اندر تو آپ کو پتا ہے کتنا آرن کر لیتے ہیں کتنا نان کتائی سے یہ تو بس طرح ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے گراغ جتنے آتے ہیں بھائی یہ گزر خاص مطلب آپ اور آپ کی میسز ہیں جی ہاں آپ دونوں جو کماتے ہیں وہ آپ دونوں اس کے پر گزارا کریں وہ نان کھڑائی پترے بھرتی ہیں میں ان سے لے لے کے سیکھ تا رہتا ہوں پھر وہ سیکھ کے میں ان کو دہتا ہوں وہ تھال میں جماتی رہتی ہیں میرے سنگھ ہیلپ کرتی ہیں وہ ٹھیلے پر رکھوانا اللہ کا بڑا کرم ہے وہ ان کی کیا عمر ہے جیسے آپ کی ستر ہے تقریباً چالیس کے لگ بھگ ہے اچھا مطلب ماشاء اللہ وہ اتنی ینگ ہیں ہاں ماشاء اللہ وہ پہلی بیوی ہیں آپ کی نہیں وہ دوسری ہے اچھا اچھا تو میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے اچھا تو وہ ہلپ آپ کے ساتھ ہے یہ ہلپ رہتی ہے اسی لئے تو نہیں نوہ بیٹے آپ کو ہلپ نہیں کرتے کبھی یہ بھی تو ہوتا ہے کبھی ایسے بھی تو ہوتا ہے کہ آپ میری امی پر دوسری امی لے آئے کبھی کبھار یہ نہیں کرتے بچے میری پہلی بیوی نے زاد دیتی اچھا انہوں نے خود زاد دیتی آپ کی پہلی بیوی حیات ہے وہ ان کے انتقال ہو گیا اچھا ابھی حالی میں ہوئے ان کے انتقال تکریباً تین چار مہینے ہو گیا اچھا 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 سو آپ کو آپ کی جو ساکنڈ وائف ہیں وہ ہلپ آؤٹ کرتی ہیں اور آپ وہ جو نو بیٹے ہیں وہ ان سے ہیں پہلی بیوی سے ہی ہاں پہلی بیوی سے اچھا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں تو یہی میں سارے بزرگوں کو یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے ایسا کیا کھایا پیا کہ آپ ابھی بھی ہٹے کٹے چلتے پھٹے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں میٹم اس تیم پہ خوراگ اچھی تھی اور پھر سب سے بڑی طاقت ہے انسان کی ایمان کی ہوتی ہے ایمان ہونا چاہیے کام کرنا ہے اللہ رب العالم میں ان کو بھیجا ہے محنت کرنے کے نہیں ہے تو محنت کرنی چاہیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹے ہیں بیٹے وہ بھی بالبچے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کا خرچہ ورچہ پورا کرتے ہیں ان کے بھی کسی کے پانچ بچے ہیں کسی کے چار بچے ہیں یہی نا مہنگائی بہت ہے مہنگائی بہت ہے لیکن میں بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ کہ آپ اس طرح کام کریں مگر میں یہاں بیٹوں سے اور بچوں سے کہوں گی کہ اس عمر میں امہ اببہ کو عیش کرانی چاہیے بھائی صاف بات ہے امہ اببہ نے ساری زندگی محنت کی ہوتی ہے ان کو نہیں کام پہ لگائیں میں تو قسم سے میں تو یہ کہوں گے تو زبردستی پکڑ کے اببہ کو گھر بٹھا ہے کہ آپ کوئی ضرورت نہیں ہے کام کرنی کی لیکن آپ صحیح کہہ رہے کہ جب کام کرنا انسان چھوڑ دیتا اور اس طرح پہ بیٹ جاتا ہے سو وہ ایک خود انسان اپنے آپ کو محسوس کرنے لگتا ہے کہ اب ہماری ایج ہو گئی ہے کچھ نہ کچھ کام کرتے رہنا چاہیے ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں وقفے کے بعد ہم واپس آپ کے سامنے حاضر ہوں گے گوڈ مارنگ پاکستان ویلکم ویلکم باگ گوڈ مارنگ پاکستان آج آپ کی ملاقات کچھ ایسے لوگوں سے ہو رہی ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں بس یہی سوچا کہ آگے بڑھنا ہے محنت سے کمانا ہے چاہے کوئی بھی عمر ہو چاہے کوئی بھی کمی ہو پیچھے نہیں ہٹے زندگی میں دکھ سکھ ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں کچھ لوگ کی ویلپاہر کم ہوتی ہے اور وہ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں ہمت ہار دیتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی ویلپاہر کی بیس پر بیماریوں سے بھی لڑتے ہیں زندگی کی دھوپ چھاؤں سے بھی لڑتے ہیں میرے سامنے اس وقت ایک خاتون یہاں بیٹھی ہیں جن کا نام ہے مہنور اور ان کو کہتے ہیں آئرن لیڈی فروم لیاری ایسا کہا جاتا ہے یہ بہت ساری ایسی خواتین کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم باہر نوکی کرنے کیسے نکلیں گے بتا نہیں کوئی آدمی ہمیں دیکھنا لے ہم سڑک کیسے کروس کریں بھائی کا انتظار کرتے ہیں وہ آ جائیں تو گھر سے نکلیں لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں آپ کے پاس کوئی سہارا نہیں ہوتا سب کچھ آپ کو خود کرنا پڑتا ہے اور اس لئے ان کو آئرن لیڈی آف لیاری کہتے ہیں اور وہ کیوں کہتے ہیں کہ میں ان سے پوچھوں گی لیکن جی مہنور یہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آئرن والا کلیجہ لے کے پیدا ہوئی ہیں آپ مطلب خواتین تھوڑی سی سنسیٹیو ہوتی ہیں تھوڑی کبھی انوسنٹ بھی ہوتی ہیں اور میں تو کہتے ہوں کہ آج کل کی بچیوں کو ہم نے بڑا سمجھدار بنا کے پالنا چاہیے معصومیت سے آج کل کوئی زندگی گزار نہیں سکتا سو یہ آئرن لیڈی کیسے بنی بھائی آئرن لیڈی کیسے بنی اپنے ماحول سے بچپن میں بھی مجھے لگتا آپ کریجس ہوں گی بہت ہے نا ہمت والی ہوں گی بہت بچپن سے یہ تھا اندر جو تھا آگ تھا کہ کچھ کرنا ہے کچھ کرنا ہے نیڈر ہونا نیڈر ہونا کہ بس مجھے ڈر نہیں لگے خوب آپ نے بڑکوں کے بال نوچے ہیں چھوٹے ہوتے ہوئے مجھے ہاتھ لگا کے دکھا پھر بتاتیوں چھوٹے ہوتے ہوئے نہیں بڑے ہوتے ہوئے میں نے بہت آدمیوں کو مارا رہا تھا جس نے مجھے چھیڑا اس نے مار کھایا ہے اس بات سے میں اکار نہیں کرتی میں نے مارا رہا ہے واقعیدہ مارا ہے اور اگر کسی نے پیچھے سے ٹچ کر دیا اس کی تو خیر نہیں پید ہماری مجبوری ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں ہماری شوق نہیں ہے ہر عورت کا شوق ہوتا ہے کہ گھر ہو ایک ماحول ہو لیکن جب عورت کے سر پر آ جاتی ہے تو لازم اس کو نکلنا پڑتا ہے سب کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے سامنے کے لیے اندر اپنے وہ آگ لے کر گھومنے پڑتی ہے کہ ہر انسان دیکھنے سے پہلے یہ سوچے کہ یہ وہ چیز ہے یا نہیں ہے جس کو ہم ہاتھ لگائیں یا چھیڑے یا کچھ آتکہ کیا گیا ہے ایسی فیلڈ ہے جہاں پہ مرد بھی اکثر کترہ آ جاتے ہیں لیکن الحمدلہ مردوں کی ڈومینیشن ہے نا اگر کوئی عام عورت بھی گاڑی چلا رہی ہو اور پیچھے سے ان کو لگے گا کہ گاڑی کوئی سہین ہی چلا رہا آہ بھائی عورت ہوگی گاڑی میں یہ کافی دفعہ میں نے سنا ہے ضرور اپنے قریبی مردوں سے بھی یہ کہتے ہیں اچھا جی وہ گاڑی گر بڑ ہے نا مجھے غصہ بڑا چڑھتا ہے چاہے میرا کوئی کونی رشتہ بھی ہو لیکن مجھے غصہ بڑا چڑھتا ہے کہتے ہیں آگے کوئی عورت گاڑی چڑھا رہی ہے لیڈی سے آوازیں آتے لیڈی سے یا پھر یعنی کہ مرد کی ایگو پہ آ جاتا ہے کہ آپ اس کو کٹ نہیں مارو آپ اس کے برابر نہیں چلو ڈرائیونگ میں کیا مرد کی ایگو وہ ہو رہی ہے اب میں نہیں جانتی ہوں آتا کہ میں ساری کراچی کے مردوں کو تو نہیں جانتی لیکن بہت سے مرد آ کر میرے قریب ایسے بول دیتے ہیں جاؤ گراؤن میں گاڑی چلا میں نے کہا تم نے ماں کے پیٹ سے سیکھا ہے گاڑی اسی روڑ پہ سیکھوں گی کیوں چلا ہوں بہت ساری خواتین کو ایکچلی زیادہ جو کانشیس ہوتی ہوں بیچاری اسی لیے بھی کہ وہ آدمی جو نا زیادہ وہ دیر ہوتے ہیں آوازیں کستیں کے علاوہ گاڑی کا ایک سائے آواز ہورم دے رہا اس طرح کافی دن تک مجھے ڈرائیویں آتی ہے لیکن کافی دن تک میرے ہزبند نے مجھے ڈرائیویں نہیں چلانے دی نہیں نہیں تم ڈرائیویں ہی رکھو بڑی مجبوری میں اس وہ مجھے ڈرائیویں کی چابی دیتے ہیں کہ اچھا چلا لو جب کوئی ادھر ادھر نہیں ہوتا کتے دنوں تک میرے گھر میں بھی گاڑی کھڑی رہی اور میں تیکسی میں جا رہی تھی کیونکہ ڈرائیویں نہیں مل رہا تھا نہیں میں سکھاتی بھی ہوں اچھا جو وہ لیڈیز ہیں جن کے پیرنس نہیں مانتے جو لڑکیاں ہیں کہ آپ جاؤ ڈرائیویں گسکول میں یا کسی اور سے سیکھو تو ان کو خصوصی ان کو ان کے گھر جا کر برابر کسی گراؤن میں یا سرمیسروٹ میں سکھاتی بھی ہوں تو وہ ہارن بچھتے تو وہ گھبرات ہیں میں نے کہا سب سے پہلے تو آپ کو اپنی گھبرات ختم کرنی گا ہارن سے نہیں ڈرنا ہے ہارن بجھاتے آپ بھی بجھو آپ کے پاس بھی آپ بھی بجھو آپ تینشن نہیں لے ہارن کی طرف دھیان نہیں دو آپ کو صرف اپنی طرف دھیان دینا ہے آپ کو فوکس صرف اپنا کہ مجھے خود کو بچا آپ نے ابھی مجھے میں نے پیکج میں دیکھا آپ کہتی تھی کہ میں نے ڈرائیویں سیکھی آپ نے دیکھا ہے سات گھنٹے کی درائیویں میں کراچی سے باہر گاڑی لے کے گئی دوہزار بارہ اس وقت آپ آپ کے حزبن حیات تھے حیات تو وہ بھی بھی ہیں ہماری ڈرائیوز ہوئی ہے اچھا اچھا ہماری ڈرائیوئی ہے اچھا آپ سنگل مادر ہیں ہماری سنگل مادر وہ بچوں کو بھی سپورٹ نہیں کرتے نہیں نہیں بچوں کو بھی شروع سے میں نے بچوں کے لیے کیس بھی لڑا ہے پانچ سال میرے کا سٹڈی کا کیس لڑا ہے کتنے عرصے رہی آپ کی شاہدی سات سال سات سال سات سال سو کیا اس وقت آپ درائیونگ وغیرہ کچھ نہیں جانتی نہیں نہیں کچھ بھی نہیں آپ حافظ تھی حافظ تھی چھوٹے موتے کام کرتی کیونکہ میں بیوٹیشن بھی ہوں اچھے میکب وغیرہ کرتی تھی اس وقت جب آپ لائک نکامی تھی تو کام میرے کرتی تھی سو پھر وہ سات سال وہ جو ٹاکسک ریلیشن بن جاتا ہے پھر آپ نے کیس کیا وہ جو سمجھ میں آیا کہ نہیں رہ سکتے جب ایک دوسری کے بیچ میں عزت کا رشتہ نہیں ہے ہی نہیں جب وہ سامنے والا میری ریسپیکٹ کری نہیں رہا ہے قدر کری نہیں رہا مسئلہ یہ ہے کہ ساتھ میں رہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسری کی عزت کرو بلکل قدر کرو ایک دوسری کی قدر کرو ریسپیکٹ کرو برداشت کرو دوسری کو سب جو برداشت کرو اب صرف عورت کے لیے اعلان کر دیا گیا کہ تم برداشت کرو تم صبر کرو اور تم گزارہ کرو کیوں یہ سوال ہے میرا کیوں کیا میں انسان نہیں ہوں کیا مجھے جی نے کہا کیا تو گھر والوں نے آپ کو سپورٹ کیا یا نہیں نہیں اببو نے سپورٹ کیا اببو نے کیا میری کزن نے کیا باقی انہوں نے تو زیادہ تر اوبجیکشن کیا کہ یہ غلط فیصل ہے اور بچے کتنے ہیں آپ کے میرے تین بچے ماشاء اللہ سے تین بچے دو بیٹا کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ دیکھو بچے کیسے پالوگی یہی سوال اٹھاتا بچے کیسے پلیں گے کیا کروگی میں نے کہا آپ لوگوں سے نہیں مانگوں گی یہ میرا وعدہ ہے یہ میرا وعدہ ہے آپ لوگوں سے نہیں مانگوں گی باقی میں کیا کروں گی وہ میری مرضی ہے میں کس طرح سے اس وقت دماغ میں پلان تھا کہ میں نے آگے کرنا کیا ہے کچھ نظر آرہا تھا مہا سر پہ کفن بان لو اور کمر کس لو اب یہ میدان تمہیں مارنا ہی مارنا اسی اہد میں نکل گئی اور شروع سے تھا کہ میں ڈرائیوئنگ کروں گی یا یہ بعد میں سیکھی 2010 میں میں نے شوق میں سیکھی تھی میرے بیٹے کی خواہش تھی بڑے والے کی کہ میں اپنے سکول میں پکن رو میں کب میں اپنی گاڑی میں آؤں گا تو اسی خواہش میں میں نے شوق تو مجھے شروع سے تھا بابا کو دیکھتی تھی لیکن جب بیٹے نے بولا تو اور زیادہ بچیاں جاتی تھی نا تو وہ علاقے کی تھی تو انہوں نے بولا کہ ہماری بچیوں کو بھی لے جاؤ ہم تمہیں کنونس دیں گے تو گاڑی آپ نے خریدی تھی گاڑی میرے پاس اس وقت ایف ایکس تھی ایف ایکس میں آپ چھوڑتی لیتی تھی ایف ایکس میں میں پاس صرف چار پانچ چھوڑی چھوڑی بچے تھے میرے بیٹے کے ساتھ تو وہی سے میں نے سنسلہ شروع کیا تو اس میں وہ آپ کو مہینے کے پیسے دیتے مہینے کے پیسے دیتے ہیں تو آپ کا تہوڑا وہ بانو اور اس وقت آپ سیپریٹ ہو گئی تھی اپنے ہس بل دیتے ہیں نہیں نہیں اس وقت دو ہزار بارہ میں ہماری اچھا تو یعنی کہ بارہ تک تو میں بہت اچھی ڈرائیور بن چکی تھی اور مجھے یہ بھی بولا گیا تھا ہم بھی دیکھیں گے تم کیسے گاڑی چلا گئی یعنی کہ میں کہتی تھی مجھے چیلنج مت کرو مانا کیا جاتا تھا یا کیا کہ نہیں چلا ہو میرے ایک سزبین نے بولا نا کہ دیکھتا ہوں کیسے گاڑی چلا تھی میں نے کہا تم یہی پہ کھڑے ہو میں گاڑی چلا ہوں گی بھی گھوماؤں گی بھی تر دیکھ بھی لے جب ایک بندہ سکون سے چل رہا ہے یعنی کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے عورت بہت تھنڈے سے اور بہت محبت سے چلتی ہے لیکن مرد اس کو ایسے چھیڑ چھیڑ کے بلا وجہ اس کو آتنگ وادی بنا دیتے ہیں بندہ کیوں چھیڑے ہو جب ایک چیز چل رہی ہے خاموشی سے اس کو کیوں پریشان کر رہے ہو اب بہت سی عورتیں بس وہ سہ لیتی ہیں کہ ہاں جیسا ہے تقدیر ہے مجھے ان عورتوں پہ بھی چڑے ابجیکشن ہے میرا بھئی کیوں تمہاری تقدیر ہے تم بدلنا چاہو تو بدل سکتی ہو تقدیر میں زندگی بہت دار رسک لکھا ہے ایک دن ان میں کمو لکا پیدا ہوگی نا پھر سب بدا چل جائے گا بیچاری اس لیے دوہزار پندرہ سے میرا شوشل ورک سٹارٹ ہوا شوشل ورک میں میں نے کام کیا یعنی کہ لوگوں کے زیادہ تر سنگل عورتوں کے لئے تو ابھی بھی میرا ارادہ یہی ہے کہ میں سنگل عورتوں کے لئے ایک ایسا ادارہ کروں جو کہتی ہیں کہ بس جو ہے ہمارا یہی ہے ہمیں مارو یا ہمیں پیٹو ہم ایسا ہی زندہ رہیں گے تو ان کو مجھے نکالنے کا ہے کہ ایک میں نہیں ہوں مہا مجھے جتنے میری جتنی جیسی مہاں ہیں میں کم سے کم تین مہا تو کھڑی کروں کہ یہ بھی ہیں ان کو بھی جینے کا حق ہے سب سے مہین مسئلہ کہ میری عزت کرو مجھے تھوڑا سا یہ ہے کہ آدمیوں کے لئے بھی کسی کو کچھ کرنا چاہیے ہم عورتوں کے لئے تو بات سکتے ہیں لیکن بہت سارے میں نے ایسے اپنی آنکھوں سے پریکٹیکلی دیکھیں آدمی بھی بڑے کبھی کبھار مظلوم ہوتے ہیں ان گھروں میں خواتین کی ڈومینیشن ہوتی ہے سارے بچے خاتون کی سائیڈ ہوتے ہیں اببہ جو ہے ان کی ریسپیکٹت ہی نہیں ہوتی مجھے لگتا ہے کہ ابھی سسائیٹی میں ہم زیادہ ڈومینیشن ہیں ہمارے مردوں کی نو ڈاؤنٹ ہے زیادہ تر مظلوم مرد بھی کہیں نہ کہیں پر ایک آتنگ لے کے کھڑا ہو جاتا ہے جہاں پر اس کی بیوی آ جاتی ہے بیوی کے لئے زیادہ تر اس کا غیرت آ جاتی ہے نہیں دیکھیں آپ کے اببو نے آپ کے لئے سٹینڈ لیا نا سو اچھے مرد بھی ہیں ایسا نہیں ہے ورنہ کہاں باپ لیتے ہیں سٹینڈ بیٹیوں کے لئے سو آپ کے والد نے جب آپ کے لئے سٹینڈ لیا سو وہ والد بھی ہیں وہ بھائی بھی ہیں بہت سارے ایسے ہزبن بھی ہیں مطلب لائک میں نے اپنی آنکھوں سے قصے سنیا کہ ہزبن نے خود اپنی وائف کی شادی کئی اور کرا دی کیوں کہ اور بچے خود پال رہے ہو ایسا بھی ہے دنیا میں ایسے بھی ہیں جو عورتیں ہیں ایسی جو اپنے ہزبن کی شادیاں دوسری کروا دیتی ہیں ہمارے علاقے میں تو سب ہے کیونکہ ہمارا جو علاقہ ہے لیاری وہاں پر آپ کو ہر قوم ملے گی ہر نسل ملے گا ایک علاقے کی بات نہیں پوری دنیا میں پوری دنیا کی بات اور ہمیں پر میں نے اپنے علاقے میں جو جج کی ہے جو لوگوں کو دیکھا ہے کس طریقے سے چل رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہاں پر سب سے زیادہ عورت جہاں جس علاقے میں ابھی تک تیرہ چودہ سال کی لڑکی کی شادی کر دی جائے تو آپ سوچو اس کے ساتھ دو سال تین سال کے بعد کیا ہوا نہ لڑکا مچھو رہے نہ لڑکی مچھو رہے نہ سمجھے نہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے تو وہ آخر میں آپ کیا سوچتے ہیں اپنے مستقبل کے بارے میں میں نہیں آپ کو بول رہی ہوں کہ میرا یہی خواہش ہے میری کوشش ہے یہ تو انجیو تو ہے پوچھتے ہیں تین بچے ہیں ماشاءاللہ کتنے بیٹے کتنی بیٹی ہیں ایک بیٹی ہے اور دو بیٹے ان کی فیوچر پلاننگ کیا ہے آپ کیا سوچتے ہیں آپ نے اپنی گاڑی بھی اپگریٹ کر لی ماشاءاللہ چھوٹی گاڑی تھی اب تھوڑی بڑی ہوگی اور کتنے بچے ہیں اب آپ جن کو چھوڑتی اور لیتی ہیں ابھی میں آل راہنڈ ڈرائیوگ کرتی ہوں اسکول ڈرائیوگ میں نے کوویٹ میں ہی چھوڑ دیا تھا اچھا اب کیا کرتی ہیں آپ جسی اب یعنی کہ رنٹے کار چلا آٹھ مہی نے کسی کے ساتھ ایگریمنٹ پر کسی آفس میں یا کسی لڑکیوں کے پیکنڈ ڈرپ پیکنڈ ڈرپ ہو گئی جیسا کہ یہ ایسا اسٹوڈی ہو گیا تو وہاں پر ایگریمنٹ پر چار مہی نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ پر ہمارے کام کرنے والی جو خواتین ہیں ان کو پیکنڈ ڈرپ آگے بڑھنے کے لیے میں نے کیا کہ بس آگے بڑھنا ہے تو آپ کو لگتا ہے اس سے فائنینچلی بہتری ہوئی ہے اس طرح ٹھیکہ لیتے ہیں اس طرح کہتے ہیں ٹھیکی پہ دیتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اچھا بیٹی تو میری میری طرح ہے بیٹی میری نیڈر ہے ڈائنمک ہے آپ کی طرح بیٹی میری بالکل نیڈر ہے اور اس کو کرنا بھی لو ہے زبردست اس کو لو کرنا اس کی بہت خواہش ہے کہ میں لو کرو میں نے کہا اچھی ہے پڑھائی میں الحمدللہ گریٹ مانو کی اس کہانی سنکے ایک وہ کہتے ہیں میرے اندر بھی ایک جوال آمو کی آپ اتنے لفظ یوز کریں میں نے کہا میں بھی ایک میرے اندر کی بھی عورت جاگ گئی لیکن پھر بھی میرا یہ سوچنا ہے میں تھوڑی سی نیوچرل اس معاملے میں کہ مظلوم کہیں نہ کہیں مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں زیادہ ہیں اگر آپ مجورٹی میں بارزن کریں سب سیم چل رہے ہیں عورتیں بھی مجبور ہیں عورت سب سے زیادہ ہے کیونکہ اب میں آپ کو ایک بات بتاتے ہیں نہیں سمانہ چینج ہو رہا ہے مرد بھی بہت مظلوم ہو رہا ہے بتاؤں گی میں آپ کو بریک کے دوران good morning پاکستان چھوٹی سے بریک کے بعد ہم سے ملیے welcome back good morning پاکستان آج آپ کچھ ایسے لوگوں سے مل رہے ہیں جنہوں نے کئی بار گیر کے بھی اپنے آپ کو سپورٹ کی ہے اور اسی خوشی کے ساتھ اسی امید کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم کچھ بنیں گے ہم کچھ کریں گے چائے حالات کیسے بھی ہوں یہاں میں آپ کی ملاقات کراؤں گی زاہدہ سے زاہدہ پروین جو میرے سامنے سوق بیٹھی ہیں یہ سرین کے بہار جو ہے وہ چائے کا سٹول ہے ان کا وہاں وہ چائے پلاتی ہیں سب کو اسی سے ان کے گھر کی گزر بسر ہوتی ہے جی سو میرے ساتھ اس وقت یہاں موجود ہے زاہدہ پروین السلام علیکم کیسی ہوں جی اللہ کا شکریہ ٹھیک ٹھیک ہے زاہدہ کے چھے بچے ہیں ماشاء اللہ جی سب سے چھوٹا والا آپ نے مجھے بریک میں بتایا تھا ایک سال کا اور سب سے بڑی والی بارہ سال کی سو محنت کا سلسلہ زاہدہ کب سے شروع دو ہزار بارہ سے میرے ہسپنڈ کی ڈیت ہو گئی تھی پہلے ہسپنڈ کی مرڈر ہو گیا تھا تو پتہ نہیں تھا ڈیٹ بوڈی یہاں سے گاؤں لے گئے تھے تو وہاں ان لوگوں نے دو سال مجھ پہ تشدد کیا تھا تشدد کی وجہ یہ تھی کہ آپ پہلے کراچی میں رہتی تھے جی میں ہم کراچی میں رہتے تھے تو جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی ریڈ بوڈی کو ان کے ابائی گاؤں لے گئے تو وہاں جب پتہ نہیں تھا بات میں پتہ چلا تو آواز اٹھائی آواز اٹھانے کا نتیجہ یہ ملا کہ ان لوگوں نے مجھے بھوکا پیاسا رکھا تشدد کیا اس لقے آپ کی تین بچے تھے جی جب میرے ہزبن کی ڈت ہوئی تو دو بچے تھے ایک نے باپ کی شکل نہیں دیکھ تو دو سال کے بعد ان سے ازادی ملی میں اپنے بچے لے وہاں سے فرار ہوئی سہی ہے بہت مشکل سے یہاں پہنچی تو اس وقت میرے ہاتھ میں فور ہنڈرڈ روپیس تھے مدد کرنے والے جو ہے میرے شوہر کے لنگوٹی آیار بھی تھے بزنس پارٹنر بھی تھے انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا جب تک میں ویڈو تھی انہوں نے میرے مکان کرنے دکھ میماری ساتھ دیا میں نے بھی سٹرکل کیا میڈیا میں کام کیا ایزا پرموٹر کام کیا مارکیٹنگ فیل میں آئی لیکن میں کر نہیں سکتی کیونکہ بچوں کو لک آفٹر کرنے چھوٹے تھے بچے بہت دوسرا ماحول اس طرح کا ہے اور پھر ڈینگی ہو گیا ڈینگی کے بعد چھ ماہ پیرالائز ہو گئی میڈیا بھی میں نے چھوڑ دیا اس کے بعد انہوں نے میری سیکنڈ میریج کروائی تقریبا چھ سال گزرنے کے بعد دو سال میں نے وہاں گزارے چار سال میں یہاں گزارے تو ظاہر پھر میں منہ نہیں کر سکی اس کے بعد وہ غریب پہلے سبزی کا کام کرتے تھے جب میری میری جوئی اس کے بعد وہ چھوڑ دیا تو مزدوری پہ آگئے اب کہیں کرتے ہیں چوکی داری ان کی تنخواہ میں صرف فرینڈ چاہتا ہے تو حالات اس طرح ہو گئے تھے بہت زیادہ قرضے میں ڈوب گئے تھے ظاہر بچے بھی ہیں بیماریاں بھی ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میرا شولڈر ڈیمیج ہو گیا شادی کے بعد شادی کے بعد آپ کا بیٹی میری بیمار رہتی ہے دھائی سال کی ہے اس کے کوئی پیٹ میں کچھ مسئلہ ہے بہت زیادہ مطلب ویک ہے لوس موشن میں ہر وقت کچھ نہ کچھ اس کو رہتا ہی ہے تو اس کے بعد میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو حالات زیادہ ہوتے ہیں آپ کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیا سیکنڈ میریج کا مقصد یہ تھا کہ چلیں ٹھیک شوہر نہیں شوہر کی جوتی بھاری کیونکہ جب میں ویڈو تھی لوگوں نے مجھے جینے نہیں دیا تھا یہ تک گرائے کا مکان بھی نہیں دیتے تھے کہیں جھوٹ بولنا پڑتا تھا کہ میرے شوہر بھار ملک میں کچھ کہنا پڑتا تھا بہت ساری پر بہت آپ کو بتا آج کل کا معاشرہ کس میں نے تھرموس سے سٹارٹ کی چائے تھرموس میں لے کے جاتی تھی چائے کی ڈیمانڈ زیادہ بڑھ گئی کولیٹی اچھی رکھی میں نے اس کے بعد پندرہ لیٹر کا کولر اٹھا کے لے جانے لگی پھر کچھ لوگوں کی سپورٹ سے تھوٹا سا سٹال ملا تھوڑے بہت برطن لگ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے میرے دل کو خون نہیں پہنچ رہا اور بی پی شوٹ کر جاتا ہے کبھی بھی کچھ ہو سکتا زندگی موت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے میں جاتی ہوں سٹال پہ رات کو بارہ بجے میں واپس آتی ہوں رات کو بچی جو بیمار ہوتی ساری رات روتی میری نیند بھی پوری نہیں ہوتی پھر مجھے صبح اٹھ کے پھر مہا پہ جانا ہوتا بچی کتنا کرے گی اور کتنا سمال گی شوہر کی آمدن اتنی ہیں ان کی ایج کے حساب سے جوب بھی نہیں ملتی ایک بات جہاں کر رہی شکر ہے بس میں چاہتی ہوں کہ کبھی بھی کسی کا پورا نہیں ہوا میں چاہتی ہوں کہ اگر کوئی مجھے سپورٹ کر سکے اتنی کر دے ایک بار میرے پاؤ مصبوط کر دے باقی چلانے والی اللہ کی ذات روزی روٹی وہ رب کی ذات دیتا ہے ظلم بہت ہوئے لیکن حمد ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں انشاءاللہ بہت اچھا آپ نے ہم سب کو ہی موٹیویٹ کیا کہ اتنی ٹینشنز اور اتنی مشکلات کے باوجود بس آپ لڑتی رہی ہیں لڑتی رہی ہیں اور ایسا نہیں ہے جہاں دکھ ہوتے ہیں وہاں کبھی خوشی ضرور آتی ہے بلکل رات سرے ایسی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بچوں کی ایڈیوکیشن سپانسر کر دیتے ہیں ساری زندگی ہم پڑھائیں گی اس طرح بھی ہو سکتا ہے بچوں کو اگر ایڈیوکیٹ کرنے والا ہی کوئی مل جائے کہ بسکول پہ میں ان کے خرچہ آیا ان کا وہ کر دیتا ہو تو وہی بہت بڑی چیز ہوگی آپ کو یہی تکلیف ہے کہ میں ان کو پڑھا نہیں پاری ان کو فیوچر نہیں بنا پاری بلکل پڑھائی تو کبھی بھی رائے گا جاتی سٹال وہ کدھر ہے آپ لوکیشن سی سے گائیٹ کر جائے تاکہ آپ کو کوئی ایک بھی کرنا چاہتا وہ پہنچ سکے سرینہ موبائل مارکیٹ سخی حسن پہ سرینہ موبائل مارکیٹ کراچی چائے کے نام سے سرینہ موبائل مارکیٹ کے سامنے آپ کی چائے سٹال اسی پہ سات نمبر گیٹ پہ نا فرن پہ یہ وہاں پہ ہوتی ہیں صاحب کی کیا ٹائمنگز ہوتی ہیں کتنے بجے نکلتی ہیں میں تقریباً تین بجے وہاں پہنچ جاتی ہوں کیونکہ دو دن سے میں سمو سے سٹارٹ کی ہے کچھ نہ کچھ بڑھانا چاہ رہی ہوں آگے بڑھانا چاہ رہی ہوں کالوبار کو کسی طریقے سے ہو جائے انشاءاللہ ہو بھی جائے گا کہتی ہوں کہ رات کے بعد صویرہ ہے اور آتا ضرور ہے زندگی میں کبھی بھی ہمت نہیں آنی چاہیے جو ایک فائدہ ہوا کہ خواتین بھیگ مانگ رہی تھی وہ آج محنت کر پیس نہیں کرنی پڑی 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 آئی 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 لیڈی نہیں اپنی وہ کہتا ہے نا کہ عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے تو اپنے آپ کو میں بچا کے چلتی ہوں میری اتنی ایج نہیں ہے جی طرح میں نے اپنے آپ کو ڈھال دیا ریزن ہی یہ کہ میں اللہ پاک سے دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے اس طرح کر دے کہ میں مجھے کوئی عزت سے نہ دیکھ بلکل اور وہ واقعی اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے کہ کبھی کبھی کے الفانس پورا اللہ پاک سن لیتا ہے کیونکہ میں نے بہت نظر برداشت کی ہے ابھی شوہر ہیں نام ہے سہارا ہے وہ یہ ہے عزت میں زندگی باقی لائف بچوں کے کفالت وہ میرے زمین ہیں بچوں کو دیکھ نا بچے بیمار ہو رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانا گھر کو دیکھ آدھ آدھ عورت کو بچوں کی بیماری ہی توڑ دیتی ورنہ پتہ نہیں کیا کام بندہ بچوں کی بیماری کا مسئلہ نہ ہو تو بہت حمد آجاتے لیکن عادہ تو عورت جب ماں بنتی ہے عادہ تو ویسے ہی ختم ہو جاتی بچوں کو بیمار دیکھ بلکل بلکل اور ایک یہ تھوڑا میرے آنکھوں کو مسئلہ ہے بلکل آنکھے پردے میرے بچپن سے خواب ہے اچھا بچپن سے ہے تو اب وہ بلکل ایکسیڈنٹ کو آپ کتنا ٹائم ہو گیا اس کو سوہ دو سال ہوگی سوہ دو سال سوہ دو سال میں کافی بیمار رہنے لگی ہوں زیادہ تر جوڑوں میں بھی تکلیف شروع گئی بریک کے دوران جب میں آپ سے بات کری تو مجھے آپ کے بات ایک دل پہ بڑی لگی تھی جو کہ میں یہ کہنا چاہوں گی بہت ساری ایسی سنگل مدرز ہیں بہت ساری عورتیں ہیں سنگل مدرز بھی نہ ہو اگر وہ اپنی گھر کی کفالت کے لیے کام کرتی ہیں کسی کی نائی ڈیوٹی ہوتی ہے کسی کوئی ہاسپٹل میں کام کرتی ہیں نورسز یا کوئی کدر بھی جو محلے والے یا ان کی ارگرد کے لوگ ہوتے ہیں جس طرح کچوکے لگاتے ہیں رات بھر غائب رہی بچوں کو چھوڑ کے دل دہلا دینے والی ہوتی ہیں آپ کو کوئی کما کے نہیں کھلا رہا آپ اگر محنت کر رہے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ جگہ جگہ اپنے یونیفارمز دکھانے پڑے کہ میں لیٹ اس لی ہوگی دیکھو یہ میرا یونیفارم ہے میں اس طرح جاوب کرتی ہوں یعنی اپنے کیریکٹر سرٹیفیکیٹ دینا کیا ہر عمر میں ہر وقت ہر کسی کو دینا پڑے گا یہ چیز مجھے لوگوں سے یہ تجاہ کرنی ہے کہ لوگوں کو تنگ کرنا بند کر دے اگر ان کی زندگی بہتر چل رہی اور دوسرا کوئی محنت کر رہا ہے سو وہ ان کے اوپر امگلیاں اٹھانا بند کر دے سو مطلب میں مجھے بڑا دکھ ہوا یہ سن کر اور ایسا ہوتا ہے یقین آپ نے کبھی اس طرح کی لوگوں سے باتیں سنی ہیں یا فیس کی ہیں میں نے خود تو نہیں کیونکہ بس یہ کہ تھوڑا سا کہ سکتے ہیں کہ being doctor ایک ایک رسپی ایلیمنٹ بھی ایک ایک میرے ساتھ جیسے نرسز فیمیل لڑسز ہیں ان کو اکسر ایسی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں کیونکہ مطلب ان کو بھی night duties ہوتی ہیں بس ہمارے لئے یہ ایک پلس پوائنٹ ہے ایک protection being doctor وائٹ کوٹ جو ہے نا وہ ایک آپ کو پروٹیکٹ کر لیتا ہے مطلب ہمارے بھائی چلی میں میں یہ بھی بات discuss کرنا چاہوں ہی جیسے میں نے آپ سے کہی تھی کہ گاڑی میں ڈال چاول سیل کرنا ہمارے ہاں فکس کر دی گئیں چیزیں کہ اچھا یہ teacher ہے یہ ڈاکٹر ہے عزت کا مقام ہے نرس تک کو بیچاری کو عزت کا مقام نہیں ملتا دیکھا ہوتا ہے حیران ہو جاتے کہ یہ highly educated ہے وہ کہتے کہ میں side business یہ کر رہا ہوں ہمارے کیوں لیبل فکس کر دیا گئے یہ حالات اب وہ نہیں ہے کہ ہر کوئی ڈاکٹر انجینئر اور MBA کر سکے اب حالات وہ نہیں ہے جس جہاں عزت کی روٹی مل رہی وہ وہ ہے سو آپ کسی چیز میں شرم نہیں کر سکتے آپ کو کام مل رہا ہے آپ نے اس کو کر لینا ہے میں بہت کی کام آپ کی بیٹی کی سسرال والوں کی طرح سے تو آپ کو اس طرح کی فیلنگ نہیں ہوتا نا اکثر فادر پیرنٹس کے میرے جو بہت سارے دوست ہیں کم سے کم تو ان میں ایٹی پرسنٹ نے تو مجھے بہت اپیشیٹ کیا کہ شوار وہ کام کر رہو جو تک کسی نے نہیں کہ ہماری گروپ میں اور کچھ ہمارے ایسے ایسی دیکھو ای ناک کٹوار رہا ہے خاندان کی یہ کر رہا وہ کر رہا ہے تو میں نے کہا بھائی اگر ناک کٹوار رہا ہے اس کو صحیح کر دو اس کے پیر پر کڑا کر دو ناک تمہاری صحیح ہو دوسرا ویژن میرا یہ ہے کہ میں ان سفید پوش لوگوں کو ان کے در پہ کھانا پہنچ جو کسی ایدی سینٹر میں یا ادھر ادھر جا کے کھاتے وئے شرم محسوس کرتے سفید پوش ان کو میں یہ کہ چلی بھائی اگر میں ڈیڑھ سو کو کوئی ڈال چاوال جن میں ہمارا ساتھ دے سکتے ہوں وہ ہمارا ضرور ساتھ دیں انشاءاللہ اللہ ان کو بھی اس کا اجازہ دے بلکل ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں وقفے کے بعد واپس آؤں گی آپ کی ملاقات ایک اور ہمت والی خاتم سے کر رہا ہوں مارننگ پاکستان ویلکم باک جیسے دن بڑھ رہے ہیں چودہ آگست قریب آ رہی ہے اور اس دفعہ ہم اپنی 75th جشن ازادی سیلیبریٹ کریں گے کھٹے انشاءاللہ ملی نغمہ ناشنل سانگ جو پاکستان اس سال کا ہوگا وہ کیسا ہوگا کس کا ہوگا ہم سب اس بات کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں لیکن اس دفعہ سپریز یہ ہے کہ پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے جیز ispr اور ministry of information and broadcasting پاکستان کا پہلا official national song competition منقید کروا ہیں تاکہ ہمارے young artists song writers musicians singers پاکستان کی پچھتر بھی سال گرہ کے موقع پر میلی نغمہ کر سکیں اور ہم سب کے لئے آزادی کی جشن کو سوپر بنا دیں جیسے جیسے ہماری جشن آزادی کے دن قریب آ رہے ہیں ویسے ہی national song competition اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے competition کی سوپر jury نے نو final جو ہے وہ select کیے ہیں اور یہ selection واقعی بہت مشکل تھی جس طرح جو خوبصورت گانی ہیں وہ ہمارے نوجوان جو ہیں انہوں نے بنائے تھے اس میں بہت مشکل ہو رہا تھا چوز کرنا کہ کس کو پرائیورٹائرز کریں اور کس کو جتوائیں سو اس طرح محنت مشکت کے بعد نو final انہوں نے select کیے ہیں اور جلد ہی آپ کی TV screens پر ان سب کی performances آپ دیکھ پائیں گے 9 final جو ہیں وہ 11 12 اور 13 کو TV screens پر آپ کے favorite channels پر national song competitions جو ہے وہ آپ دیکھ پائیں گے اور آپ نے ہی select کرنا ہوگا 13 August live voting آپ کریں گے آپ select کریں اپنے favorite گانے کو سو پھر تیار رہیے winner 14 August کو ہماری آزادی کے دن announce ہوگا اور winning ملی نغمہ پورے پاکستان میں ریلیز کیا جائے گا سو سوپر جشن ہوگا پاکستان کا پچھتر بھی جشن آزادی ملی نغمہ کے ساتھ سو جناب آج ہم نے کوشش کی ایک چھوٹی سی کہ جو میرے اردگرد کے لوگ ہیں میرے ناظرین ہیں ان کی motivation کو ہم گرنے نہ دیں بلکہ انہیں تھامے رکھیں کچھ کچھ تو ٹھہراؤ ہے ہی نہیں ابھی اس وقت ملک میں ہم نے کہا آپ کی personality میں تو ٹھہراؤ لے آئیں جو آپ ہل جل گئے ہیں اور پریشان ہیں ادھر ادھر سب بھاگ رہے ہیں کیا کریں کس چیز کا سرہ پکڑیں تو میں نے کہا تھوڑی سی آپ کو motivation دے بیٹھی ہیں السلام علیکم علیکم السلام کیسی آئیشہ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں میں بلکل ٹھیک میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے اتنی بہادری جو جو ہے وہ سائن کی آپ نے شروع سے بہت ڈیرنگ رہی ہوں گی ٹھیک الحمدلللہ میں جو ہے وہ سکول کالیجز لائف سب کچھ بہت اچھا تھا اور میرا یہ ایم تھا زندگی کا کہ میں کچھ ایسا کروں کہ اپنے ملک اور وطن کے لئے کام کر سکوں اسٹڈیز ہر چیز سب کچھ ساتھ تھا لیکن میرا یہ شوق تھا کہ میں اپنے ملک وطن کے لئے کچھ کر سکوں تو اللہ تعالی نے میرا یہ خواب پورا کیا اور میں 2018 میں ایزا پولیس کانسٹیبل جو ہے سن پولیس میں بھرتی ہوئی میں نے اپنی سرویس جو ہیں وہ 3 years تک کمپلیٹ کی اور پھر ایک دن 2020 میں 1 جون کو میں گھر سے اپنی ڈیوٹی پوائنٹ تک بائک پر جا رہی تھی جس میں روڈ ایکسیڈنٹ ہوا میرا ایک بائک جو ہے وہ واتر ٹنکر سے کولیب ہوا اس کا اور واتر ٹنکر نے بہت لیڈز جو ہیں وہ دونوں ٹانگیں ایسی ڈیمیز کی کہ واتر ٹنکر کے جو فرنٹ ٹائرز تھے وہ میری بہت لیکس کے اوپر سے گزرے اور میرے دونوں لیکس کے نتیجے میں بلکل کراش ہو گئی اور پھر مجھے وہاں سے ہسپیٹل تک پہنچایا گیا آپ میرے دونوں لیکس کے اور دونوں لیکس کے بہت میجور آپ ریٹ ہوئے ڈاکٹر کی پوری بھرپور کوشش تھی کہ وہ میری لیکس کو سیو کر سکیں میری زندگی کے ساتھ ساتھ اور میرے پیرنٹس کا بھی یہ تھا کہ کسی طریقے سے بس آئیشہ کی ٹانگ ہو جائیں کیونکہ چلتا پھرتا انسان اور اس کے ساتھ ایک دم سے اتنا بڑا حادثہ ہوا تو وہ کوئی بھی accept نہیں کر کیونکہ بلکل ڈیمیج ہو گئی تھی جس کیونکہ سی بلڈ سرکولیشن جو ختم ہو چکا دوکٹرز کا کہ میری جان بچانے کے لئے ضروری ہوگا کہ میری ٹانگ کو امپیوٹ کرنا پڑے کٹ نا پڑے تو بس یہ ہوا کہ ایکسیڈنٹ کے ڈے 5 میں میری رائیڈ لیک جو ہے وہ امپیوٹ ہو گئی اس کے بعد بہت دردناک سیچویشن تھی کیونکہ میں خود بھی اسیس کو ایکسیپ نہیں کر رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے کیونکہ میں بلکل چلتی پھرتی میرے اتنے سارے خواب تھے میں زندگی میں کچھ کرنا چاہتی تھی بڑھنا کیونکہ کیونکہ ہم کیونکہ زندگی ہوں خود کو دیکھ دیکھ کر بلکل وہ گئی تھی اپنے پیرنٹس کو جو پیرنٹس کا دکھ ہوتا ہے ان کا جو اپنی اولاد کیلئے جو محبت ہوتی ہے وہ انسان کو بہت کمزور کر دیتی ہے میں چاہتی تھی کہ آگے بڑھو لیکن نہیں پیرنٹس رائٹ لیکن لیکن میری لیفت لیکن لیکن بون بلکل لید ہو گئی تھی بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کے بات دکٹرز نے میری سیکنڈ لیفت لیکن 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 یہ بہت مل مل جو درد اس کو میں بیان نہیں کر سکتی میر پاس الفاظ نہیں کہ اپنے درد کو بیان کر سکتی کیسے امت پکڑی کس نے ہلپ کی دوبارہ اپنی زندگی کو چلانے میں کیونکہ میں سین پولیس کا حصہ تھی اور سین پولیس جو میری بہت زیادہ سپورٹی ثابت ہوئی مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا گیا اور میں بتاؤ یہاں تو میں ان کو جب جب دیکھتی تھی میرے حوصلے بلند ہوتے تھے کہ اگر آئیشہ ٹوٹ گئی تو سب ٹوٹ جائے گا آپ کے بیٹے کی وجہ سے آپ کھڑی ہوئیں میں نے سٹینڈ لیا کہ مجھے کچھ کرنا ہے اپنی زندگی کو سپوائل نہیں کر سکتی تھی میرے وہ جو خواب تھے سپوائل کی تھی اپنے خواب کو حاصل کرنے کے لیے سب ٹوٹ بکھرتے نظر آرہے تھے زندگی کسی کبھی ساپ سیڑی کا کھیل ہوتی ہے نا بلکل ایسی آپ اوپر چڑھتے ہیں ایک دم پر سیڑی سے نیچے بلکل میرے ساتھ ایسی ہوا کہ سب چیزیں اتنی اچھی چل رہی تھی لائف اتنی اچھی دوست احباب پیرنٹس ہر چیز اتنا سپورٹ فیملی کا دوستوں کا اور جوب ہر چیز مطلب بہت اچھی لائف سموت لائف چل رہی تھی کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ کوئی پریشانی بھی آئی ہو لیکن یہ تیز ہوا کر آدھا کرتی ہوں اللہ تعالی کا کہ اللہ تعالی نے میری اگر ٹانگیں لی ہیں تو بدلے میں مجھے بہت بڑا حوصلہ دیا ہے ایسا حوصلہ کہ جو پہلے والی آئیش میں بلکل نہیں تھا سب چیزیں تھی ہر چیز لیکن وہ حوصلہ نہیں تھا وہ جذبہ نہیں تھا اب جو حوصلہ اور جذبہ ہے کچھ کرنے کا وہ اتنا زیادہ ہے کہ مجھے خود بھی نہیں پتا چلتا کبھی 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 کہ میں وہ آئیشہ ہوں پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑنا ڈرنا اور سر چیزیں وہ سب ختم ہو گیا ہے اب میں اتنی سٹرونگ ہو گئی کہ مجھے خود اپنی کر پا رہی تھی لیکن الحمدللہ مجھے بہت اچھے لوگ ملے میرے گھر میں مجھے پیرنٹس کی بہت زیادہ سپورٹ تھی وہ ہمیشہ مجھے کہتے رہتے تھے امی ہر وقت یہ کہتی رہتی تھی کہ آئیشہ بہت حمد والی آگے بڑھوگی سب کچھ کروگی سب کر سکتی ہو اور شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے میری ٹانگی لی میرا دل بلکل ٹھیک کام کرتا ہے میرا دماغ بلکل اچھا کام کرتا ہے بلکل اور زیادہ اچھا کام کرتا ہے تو مجھے بہت رولاؤوگی کیا پگلی مجھے بہت حمد ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا دل دماغ بلکل سلامت رکھا ہے مین جو ڈیسیبیلیٹی ہوتی ہے وہ ہمارے مائنڈ کی ہوتی دماغ کی اگر ہمارے دماغ ہی کام نہ وہ یہ تھا کہ میں ایسے دارے سے اب کنیکٹ ہوں جو کہ ڈیسیبل ویلفیر اسوسیشن کے نام سے ہے جو انڈیپینڈنٹ لیونگ پر کام کرتا ہے جو پرسن بیش ڈیسیبلیٹی ہوتے ہیں وہ چاہے وومن ہوں یا میل یا فیمیل ہوں ان کے اوپر کام کرتا ہے ان کی کیمرا کے سامنے تو کبھی بولی نہیں سکتی تھی اب جو ہے میں بہت اچھا بولیتی ہوں اور یہ صرف مجھے لگتا ہے کہ ڈی 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 جہاں میں جا رہی ہوں ابھی وہاں کے جو فاؤنڈر ہیں سر جاوید رئیس انہوں نے مجھے اتنا امپاور کیا اتنی اچھی کانسلنگ اور اب یہی کام تمہیں باقیوں کے ساتھ کرتی بلکل بلکل اب میں ایسے ہی کر رہی ہوں انہوں نے میری کانسلنگ کی اور میں چاہتی ہوں کہ مجھ جیسی اور بہت سی آئیش ہوں بیسی کہ تم کانسلنگ کرتی ہو جی جو میں امپاور منٹ پر کام کرتی میں میں جو پرسن میں ڈیسیبلیٹی وومن ہوتی ہیں جو ڈی 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 بلکل ینگ جو سمجھتی ہے آپ کو نہیں پتا ہوتا اللہ مجھ سے کیا کام رہنے والے سب سے پہلے ہے اس نے ہمارے لئے سوچا ہوا ہے سمجھا ہوا ہے اس نے ہمارے لئے کیا لکھا ہے اور اسی کو قسمت کہتے ہیں میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا آپ کا ٹائم ہمارے ٹائم سے زیادہ قیمتی ہے کیونکہ آپ بہت محنت سے ایک لمحہ جوڑ جوڑ کے سو میں آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح جس طرح ہمت آپ کی بندی بھی ہے اسی طرح بنائے رکھ اور آپ کی ہمت سے تھوڑی سی روشنی ہماری پبلک کو آج ملی ہے اس کام بہت شکریہ کروں گی اور اللہ کرے آپ کی مشکلات جلد دور ہوں جو خواب آپ دیکھ رہے ہیں وہ جلد پورے ہوں خدا حافظ جی اپنا بہت خیال رکھئے اور اپنی ٹوٹو خوابوں کو بکھڑنے نہ دیں بلکہ ان کو دیکھ کر اسے جوڑنے کی کوشش کریں آپ ابھی بہت سو سے بہت رہے ہیں مارننگ پاکستان خدا پس